حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو محبت کیسے پیدا ہوگی کہ سلام کو پھیلا اس لیے فرمایا آئیشہ نرمی کو اکتیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عبدار کر دی نرمی کو کوئی شکل ہوتی اس سے اچھی کوئی شکل نہیں تھی سختی کو کوئی شکل ہوتی اس سے بری نرمی گرمی کو کھا جاتی جساں آدمی کو نرمی مل گئی اس کو بڑی خیر و بھلائی مل گئی جو نرمی سے محروم رہا وہ بڑی خیر و بھلائی سے محروم رہا اللہ کے نبی نرمی کریں مشورہ کریں درگزر کریں نکل استقفار کریں اللہ تعالیٰ سخت سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو زیادہ کھانے والا ہو بازاروں میں چھیکنے والا ہو رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو اور دن کو گدھے کے طرح دنیاوی کاموں میں بھنسا رہتا ہو دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو اس لئے فرمائے جو نرمی مل گئی خیر و قصیر مل گئی جو نرمی سے محروم رہا وہ بڑی اللہ علی میں آپ کا اولین آخرین کا اخلاق نہ بتاؤں کہ یار اس ضرور فرمائے جو ظلم کرے اسے معاف کر دیو تو تعلق توڑے اسے تعلق جوڑو جو محروم کرے اسے عطا کرو یہ اولین آخرین کا اخلاق ہے جو چھوٹا بن جائے گا وہ سب سے جڑ جائے جس میں آجزی ہوگی نہ وہ سب جڑ جائے اور دوستو اگر کبر کا ذرہ بھی ہوگا تو جنت کے خوشبوں نہیں سونک سکتا وہ جو سلام میں پہل کرے وہ کبر سے بھئی ساتھیوں معافی مانگنا معاف کرنے کی صفت پیدا ہو رہے ہیں نکتہ چینی نہ کریں محبت کرنا سیکھیں